سڑک حادثے میں بائیک سوار زخمی ہوا ہے اسپطال میں بھرتی کرایا گیا ہے بس اور بائیک کی تکر ہوئی بتایا جا رہا ہے اور حادثے کے سمیں جو بائیک سوار تھا وہ کرک شیطر کی اڑ جا رہا تھا پولس جانچ کر رہی ہے حادثہ اس سمیں ہوا جب کرک شیطر سے جو پیڑت تھا وہ جا رہا تھا اور اسی وقت تیز رفتار بس نہیں اسے ٹکر ماری ٹکر میں بائیک سوار گمبی رکھ سے زخمی ہوا ہے اسپطال میں اسے بھرتی کرائے گیا ہے راہل سہجوانی ہمارے سہیوگی جڑ گئے ہیں فون لائن پر راہل یہ جو حادثہ ہوا ہے یہ لاپروہی کس کی تھی بس رد تیز رفتار میں تھی یا پھر بائک سوار ہی غلط دیریکشن میں جا رہا تھا حادثہ کیسے ہوا یہ رات کا معاملہ ہے اور اگر بات کی جائے غلطی کی تو یہ بس والے جو حریانہ روڈویس کی بس تھی اور یہ یمنہ نگر کی طرف سے آ رہی تھی رادور بس ٹین پر جیسے ہی پہنچی ایک کٹ آتا ہے جہاں سے اندر انٹری کرتے ہیں بس تو بس کی جو سپیڈ تھی وہ تیز تھی جب اور ایڈم سے جو بائک سوار تھا وہ اس کے آگے بس کے آگے آگیا اور جس کو ظاہران اس کو گمبیر چوٹی بھی آئی ہیں اور فلال جو اس کا حیراج یمنہ نگر کے ٹراما سینٹر میں چل رہا ہے پولیس کی جو ٹین تھی وہ بھی موقع پر پہنچ چکی تھی اور انہوں نے جو بس کنڈکٹر ہے اس کے بھی بیان لیا ہے اور معاملہ درد کر کے کاروائی شروع کر دیا ہے فلال جو تیتی ہے وہ اس کی تھوڑا وہ سوٹ ہے پر فلال جو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ یمنہ نگر سے ٹراما سینٹر میں ہی چل رہا ہے شکریہ آپ کا راہل سے ہجوانی اس خبر پر جان کر دینے کے لئے